ایک ویک سے میں نے کوئی پروپر میک اپ کا ویڈیو پوسٹ نہیں کیا کیونکہ میں نے فیس میں مائکرون نیڈلنگ کروایا یہ ویڈیو اور میں چاری تھے میرے فیس کو تھوڑا سا ریسٹ مل جائے اور اس کے بعد میں اپنا کوئی میک اپ کروں گی تو آج یہ ہمارا میک اپ کا ٹرن ہے آپ میں سے کبھی کسی نے بیوٹی بلنڈر کا فاؤنڈیشن ٹرائے کیا یہ میں نے ایکچولی کافی ٹائم سے لیا وے ایک دفعہ میں نے اس کو پہلے یوز کیا تو یہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگا اور آج میں نے اس کو کافی دیر بعد یوز کیا تو آج مجھے کچھ تھوڑا بیٹر لگ رہا تھا اپنی سکن کے اوپر اب پہتہ نہیں ہمارے کرو نیڈلنگ کی وجہ سے تھا یا پھر پتہ نہیں کیا ریزن تھی پہلے میں نے اس کو ایک دفعہ یوز کیا نا تو یہ مجھے کیکی کیسا لک دیرہا تھا لیکن لگاتے ساتھی نا سکن کے اوپر بہت ہیوی فیل ہو رہا تھا تو خیر میں نے آج اس کو تھوڑا سا پہلے لگانے کے بعد اس کو یہ جو میبینن کا فاؤنڈیشن ہے فٹمی کا اس کے ساتھ میں نے اس کو سیٹ کیا یہ ایکچولی میں پریس پاؤنڈر بھی ہوتا ہے پریس فاؤنڈیشن بھی ہوتا ہے میں یوزیلی اپنا آئی میکپ پہلے کرتی ہوں آئی بروس پہلے کرتی ہوں فیس بعد میں کرتی ہوں لیکن آج میرا پلان تھا کیوں نہ فیس پہلے کیا جائے اور آئی میکپ بعد میں کیا جائے یہاں پہ میں نے اپنے فیس ٹاک کنٹورنگ کے بعد بلش لگانا سٹارٹ کیا ہے بلشن جو ہے یہ کاشیز کا اور یہ میں پاکستان سے لے کر رہی تھا آپ کوئی بھی اپنا ریگولر پاودر والا بلشن لگا سکتے ہیں آج میں نے کریم والے پروڈرک یوز نہیں کیا میں نے ڈائریک فاؤنڈیشن کو پاودر سے سیٹ کرنے کے بعد پاودر والے پروڈرک یوز کر لیا باری ہے جہاں ہماری آئی میکپ کی الف کا یہاں پر میں یہ کنسیلر یوز کر رہی ہے بیوٹی بلینڈر کے ساتھ میں نے اس کو بلینڈ کر دیا تاکہ یہ ایکول ہو جائے اور اس کے بعد ہم اپنے آئی شیڈو لگانا سٹارٹ کریں گے آئیز آپ کی کلین ہوتی ہے نا تو آپ کا آئی شیڈو بھی بڑا چاہا ہے نیٹ اور انہینس لگتا ہے نیوٹرل شیڈ کے ساتھ میں نے کریز دے رہی ہے اپنا ڈن کر لیا تھا اور اس کے بعد تھوڑا سا اپنے ڈریس کے ساتھ میچ کر کے میں نے شوکنگ پین کلر کا شیڈ لیا تھا اور اس کو یو فار میں اپنے آئی کے اوپر لگا کر لائٹر شیڈ کے ساتھ میں نے اس کو بلینڈ کر دیا تھا آؤٹر اور اینر کورنر کو تھوڑا سا ڈار کرنے کے لئے میں نے بلیک شیڈ کا ٹچ دے جیا تھا اب یہاں میں ہیلو آئی لک کرنے لگ ہوں جس کے لئے مجھے یہ تھوڑا سا کٹ کر اس کا لک کرنا ہے اور ہیلو لک کرے یا کوئی بھی لک کرے آپ کو اپنے آنکھ کے کوڈنگ شیپ بنانا ہوتا ہے جن کے آئیز تھوڑے سے زیادہ وائڈ اور اوپن ہوتے ہیں ان کے اوپر شیپ تھوڑے سے زیادہ اچھے لگتے ہیں جن کے آئیز تھوڑے سے ہودیڈ ہوتی ہیں یہ جن کا آئی لٹ تھوڑا سا سہگی ہوتا ہے ان کے اوپر ظاہر ہے اس قسم کے لک جو ہے وہ اتنے انہینس نہیں ہوتے بٹ پھر بھی میں اپنے آئیز کے اکورڈنگ کسی طرح سے منج کر کے اس لک کو کریٹ کر لیتی ہوں یہاں میں نکس کا لیکوڑ آئی لائنر یوز کریں اور یہ آئی لائنر جو میں نے امازون سے لیا تھا لیکوڑ آئی لائنر بہت ہی اچھا لگتا ہے پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ تھوڑا سا کریٹیویٹی کر لی جائے میرے پاس یہ جم سٹونز پڑھے ہوئے تھے یہ میں آئی تنک ڈالراما سے لے کر رہی تھی گولڈن کل رہے تھے آپ نے اس طرح کی نا یہ دیکھے ہوں گے نکاب بولتے ہیں کہ یہ فیس کی جو چین ہوتی ہے یہ شین وغیرہ پر ملتی ہے میرے پاس کیوں کہ وہ نہیں تھے میں نے سوچا چلو یہ جم سٹونز ہے اسی کے ساتھ یہ چین سی بنا لی جائے اور اس کے بعد میں نے اپلائی کی اپنی لپسٹک اور یہ رہا جی ہمارا فائنل لک چین چین پتہ نہیں لگ رہی ہے کہ نہیں لائک میں نے اس کو کریٹ کرنا ہے کہ ٹرائے کیا کہ کسی انگل میں ہمارا ترہا سا چین والا لک آجائے لیکن یہ نوز کے اوپر اتنے اچھے سے نہیں لگنا تھا مرنہ اگر میں اس کو سینٹر والے ایریا میں نوز پر لپس کے اوپر بھی لگا لیتی تو شاید یہ پروپر اچھا چین والا لک بن جاتا گلو کے ساتھ میں نے اس کو لگایا تھا کھڑیے رہا ہمیرا فائنل لک آپ نے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ والا لک کیسا لگا اور اگر نہیں اچھا لگا تو سکرول کر دیجئے گا تینکیو سو مچ فور ووچنگ